السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو اچھا آج ایک مذہبی شخصیت بقول لوگوں کے اور ہمارے اور بہت ہی فیمیس جو چل رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے بارے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں کیونکہ اس پر ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے اور اس سچویشن میں کیا آپ اس کے بارے میں اپینین رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل اللہ جی فتنے جو ہے وہ ہر دور میں اٹھتے چلے آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ عربی والا فتنہ ہے ازمائش اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے ہر بندہ جو ہے وہ جس نے داڑی اور پگڑی رکھ لی ہے وہ کہتا کہ میں عالم ہوں میں مولوی ہوں اگر بچار ہے کسی نے داڑی نہیں رکھی نا اس کو کہتا ہے تو داڑی نہیں رکھی بھئی داڑی کسی نے رکھی بھی ہے نہیں رکھی اس کا دین کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے حالانکہ عالم بننے کے لیے بندے کو پہلے درس نظامی پڑھنی پڑتی ہے اس کے اندر اس کو صرف ناہو منتق بلاغت اور اس طرح کے دیگر علوم ہے فقہ اصول حدیث تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا دنگرا کچھ بھی نہیں پتا اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی گہرائی اس کی تفاصیر یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میری لائبریرے میں الحمدللہ کتنی کتابیں پڑی ہیں چسی رسول اللہ پارٹی دا کے لینا دینا قرآن عدیز نال یہ بڑیا تھا گروہ تو اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بندے کو تھوڑا سا علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے پلاوے اس ویلے دا تسی علمی قلعہ کرنے شروع کرتی ہیں ویسے جو تسی عرکت کیتی ہے بہت بری عرکت کیتی ہے اچھا آپ اسے مین اختلاف کیا کرتے ہیں اگر آپ ہمیں بتا دیو مین اختلاف ہمارے ساتھ وہ علمی اختلاف کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہر بندے کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ علمی طور پر اختلاف کرے سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں ہمارا مین اس کے ساتھ جو اختلاف یہ ہے کہ وہ مقدسات کی توہین کرتا ہے کہیں گے ہو 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 بڑی توہین کر دی آپ نے مثال کے طور پر وہ کہے گا نبی دے شہی کوئی نہیں بابی دے شہی کوئی نہیں جی 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 اس نے ایک اپینین ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں بابی دے شہی کوئی نہیں اب ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں تو اس بنیاد پر کیا ٹھیک نہیں بات نہیں وہ غلط کہہ رہا نا دیکھیں وہ کہہ رہا کہ باب بیت شاہی کوئی نہیں اچھا یہ جو اس کو بار بار تخلیف ہوتی ہے باب بیت شاہی کوئی نہیں یہ ایپسولوٹ جملہ ہے کمپیرزن کرواتا ہوں تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ باب بیت شاہی کوئی نہیں جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال وہ کسی صابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے یہ کہتے تھے نا کانیاں کراتے تھے نا اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کرے جو کلمہ گو ہے چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے تو ہم تو صرف ہی کہہ رہے ہیں کہ صابی کے مقابلے پر اہل بیت کے مقابلے پر تمہارے باب شاہی کوئی نہیں تم تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے دیکھا کتے گیا میرا دماغ اور یہ کہانی خود ابن کسیر نے لکھی بھی ہے تاریخ ابن کسیر میں بھی یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آرہی یہ کہانی یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے بس کسی کوئی جوش آیا اس نے کہہ دیا تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں یہ تو صحابہ اکرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ اکرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو آڑے غوث کو تم ابدالتے شاہی کوئی نہیں خود ہی کہتے تھے نا اس کو شیر کہہ لو میری زبان سے کوئی باب نکلتی ہے تو فوراں گستاہی لگتی ہے سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہے ہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہے ہو آیا مدھا اور وہ ان کا ٹیک ہوتا ہے سرکار غوثی آزم کی طرف شیخ عبدالقادری جلانی جو ہے یا حضرت دادا گنج بکش علی جمیری کی طرف یا خاجہ موینہ دین چشتی جمیری کی طرف اس کا ادھر وہ ٹیک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہی کوئی نہیں دوسری بھائی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی دے شاہی کوئی نہیں پھر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جب رب کی توحید بیان کرنی ہے تو نبیوں کی توحین ہونی ہونی ہے یہ اس کا موقف ہے یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توحین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ خلط ہے تو اسے اُلٹ کریں تو اسٹیٹمنٹ پھر دوست ہونی چاہیے کہ ہر انسان ہر نبی ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر یہ بولنا ہوگا ساتھ کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کبھیر کر کون بولے گا تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے جن کی ضرورت ہے ہر انسان خواب اغمبر ہو یا عام انسان کھانا پینا اس کی ضرورت ہے اگسی جن اس کی ضرورت ہے نیند اس کی ضرورت ہے پائلیٹ جاننا اس کی ضرورت ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکاوا ہے کوئی بابا اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا ویل مشلی تو ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے بابا نہیں روک سکتا سوال یہ ہے کہ یا کیا کیا کہ انہوں کے ایک بھاگی گروہ قتل کرے گا نہ وہ گروہ مولا علی کا ہے نہ وہ گروہ میرے معاویہ کا ہے ان میں سے یہ تیسرا گروہ تھا سب کانیا جھوٹ بخاری میں ایک حدیث ہے جس کے اندر کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا جنہوں نے قتل کیا حضرت عمار کو انہوں نے جب آ کے واپس بتایا کہ جی نبی کی طبات سچی ہو گئی صحیح بخاری کے حدیث ہے تو انہوں نے جب امیرے معاویہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو تم اونٹ ہو اپنے پشاپ پہ خود ہی پسلی جا رہے ہیں صحیح بخاری کے اوپر تو ہم بات کریں گے بعد میں مرزا جیل میں کو یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ صحیح بخاری کا صحیح نام بتا دے یہ صرف اپنا علمی دوق جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دے صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح مسلم اس کو کہو کہ صحیح بخاری کا اصل نام کیا ہے وہ اگلی دن جی بخاری کا نام بتائیں گی کیا ہے وہ ہم بتائیں گے وہ ہم بتائیں گے کس کا نام کیا ہے اوہ تو اڑی کے اقاد ہے نظر ادنو آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے حضرت محویہ کو بلا کے لیں تو وہ گئے پہلی بار تو انہیں نے کہا کہ کھانا کھا رہے تھے تو انہیں نے کہا میں کھانا کھا رہا میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا انہیں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں انہیں نے کہا دوبارہ پھر تیسری بار بھیجا تیسری بارے انہیں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں موسیقی